الحمدللہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قبی عزیز وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالخدا ودین الحق ليظهره على الدین كله ولوکرها المشركون الى قوله تعالى یا ایہا الذین آمنوا كونوا وانصار الله كما قال عیسى ابن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قوله اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نویر قلوبنا بالایمان مشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بینت منکا ووفقنا لما تحبو وطردو آمین یا رب العالمین سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس پر ہماری گفتگو جاری تھی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ موجزات کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب بھی نادل فرمائی شریعت نادل فرمائی نظام حقوق اور فرائض کا متوازن نظام تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو وہ نظام بالفعل برپا کیا جائے قائم کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کا ایک تقابلی متعلق کر لیجئے جو سورت اس صف کی جو مرکزی آیت اس کا عمود ہے جو قرآن مجید میں جو مضمون آیا ہے تین مرتبہ بلکل انہی الفاظ میں اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ صرف آخری حصہ جو ہے ذرا مختلف ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہاں وہ سورہ صف کا جو ہے فلم لگا دی جائے یہ الفاظ جو ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تین دفعہ قرآن میں آئے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر تیتیس ہے سورہ فتح میں آیت نمبر اٹھائیس ہے سورہ صف میں آیت نمبر نو ہے سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ پر آیت ختم ہوتی ہے سورہ فتح میں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا پر آیت ختم ہوتی ہے تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدیث کے تمام رسولوں کے ساتھ تین چیزوں کا ذکر کیا انزلنا معامل کتاب والمیزان اور اس سے پہلے بالبیانات جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا الْخُدَى وَدِينِ الْحَقُ اس میں اب تقابلی مطالعہ کیجئے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجزہ بھی قرآن حکیم ہے الْخُدَى سے مراد ہے قرآن حُدَى لِلْنَّاسِ حُدَى لِلْمُتَّقِينِ الْخُدَى دی گائیدنس جس میں کہ ہدایت خداوندی مکمل ہو چکی ہے اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے درجہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے اور حضور کا موجزہ بھی یہی ہے حضور کا موجزہ یدِ بیضا نہیں ہے حضور کا موجزہ عصا کی شکل میں نہیں ہے حضور کا موجزہ کسی اونٹنی کی برامد ہو جانے کی صورت میں نہیں ہے حضور کا موجزہ قرآن ہے یاسین وَلْقُرْآنِ الْحَقِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ قرآن کی قسم ہے قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ کی رسول ہیں قَاف وَلْقُرْآنِ الْمَجِيدِ یہ قرآنِ مجید کی قسم ہے قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت پر سواد وَلْقُرْآنِ ذِكْر یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے نصیحت والا ہے یہی آپ کی رسالت کا ثبوت ہے اس پر تو انشاءاللہ تفصیلی رسولوں دورہ ترجمہ قرآن سے قبل جو میں تمہینی تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعہ کی شام کو اس میں تعریف قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ لیکن یہ جان لیجے کہ موجزہ جمع کتاب مل کر الہدا ہے اور وہ جو میزان شریعت کے لیے آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے دین حق کی شکل میں نے جو مضمون لکھا ہے میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست تین مقالات پر مشتمل ہے درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بے ست کیا ہے اور اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے انسانی ذہن کی بھی ارتقائی مناظر جو ہے انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس بس سے گزرا ہے یہی وجہ ہے کہ الہدا کا اطمام ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے بلوک کو پہنچے آتا اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقاء ہوا ہے کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے کوئی اجتماعی نظام تھائی نہیں پھر کوئی قبائلی نظام ہوا پھر کوئی اور نظام ہوا پھر بڑی بڑی مملکتیں تائم ہو گئی اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گریفت میں آ چکا ہے تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تلپٹوں کر رہ جائے گا تو جب وہ تمدن سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکت ایمپائر تائم ہو گئی مملکت رومہ اور مملکت فارس اس کے وقت فضول کو اب دے جا گیا ایک کامل نظام اجتماعی دے کر ایک کمپلیٹ پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم بیس کان سوشل جسل اور ظاہر بات ہے جب تک اسے تائم کر کے نہ دکھائیں وہ حجت نہیں بنتی تو شہادت الانناس جس پر گفتگو ہوئی ہے ان دروس میں بھی شہادت زبان سے بھی دی جاتی ہے وہی ذات واحد عبادت کے لائف ہم گفان اور دل کی شہادت کے لائف ہم گواہی دیتے ہیں اشہدو اللہ الہہ ان اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے اس کو کہ واقعتم اللہ کو ہم اللہ کو اپنا الہ اور معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں اور محمد کو واقعتم ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر انفرادی طور ہی پر نہیں استماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جبکہ وہ نظام عملا قائم کر کے دکھایا جائے ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے خیالی جنت ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں یہ عملی باتیں نہیں ہیں انپلیکٹی کیبل ہیں انہونی سی باتیں ہیں سید القوم خادم و ہم کیا تکلیف ہوئی جملہ کہہ دیا آپ نے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی سرکے دکھائیے نہ وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید القوم خادم و ہم اگر دیکھنا ہو عمل کے اندہ تو دیکھ لو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نظام قائم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شائری کی گئی ہے معاذ اللہ بلکہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے جس میں ہر اعتبار سے توازن ہے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہے کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے عوام کو حقوق دیئے ہیں وہ خلیفت المسلمون کو ٹوک سکتے ہیں پور سکتے ہیں یہ کرتہ آپ کا کہاں سے بنائے لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بلکل درم برم ہو کرنا جائے اسی طریقے سے صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے اور یہ کہ مال مال کو کھیٹنے لگ جائے سود کی بنافت اور ارتقاض ذر ہو جائے یہ سب سے بڑی حرام شہ ہے اسلام کے نظام یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائیس قانون آیا وہاں تین چیزیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان وہاں فرمایا گیا ہوالذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق اس لیے کہ الہدا قرآن ہے قرآن ہی موجزہ بھی ہے اور قرآن ہی الکتاب بھی ہے اور وہ نظام جو ہے پولیٹیک و سوشل ایکنومک سسٹم وہ دین حق کی شکل میں کامل نظام کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا تو کس لیے بھیجا حضور کو لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّكِ اس نظام کو غالب کر کے دکھائے یہ نظام کسی اور نظام کے تابع رہے گا تو وہ پھر ظاہر کیسے ہوگا ملوکیت کے تابع ہو گیا سرمایہ داری کے تابع ہو گیا کسی اور کے تابع ہو گیا تو وہ تو پھر نظام وہ تو مذہب بن جائے گا عقیدہ ہے نماز ہے روزہ ہے آئی جاگیرداری آئی سرمایہ داری آئی اور دین سکڑ کر رہ گیا عقید میں اور نماز روزہ حج اور زکاة میں اور کوئی ذکر اور حلقے مراقبوں کے اس میں باقی وہ نظام وہ تو بادشاہوں کا ہے محل ہے ان کے بن رہے ہیں بادشاہ کی محبوب بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کرون روپے سے تاج محل بن رہا ہے بادشاہ کو محل چاہیے الہمراہ بن گیا ہے بادشاہ کے لئے تو بڑا شاندار توپ کافی جو ہے جا کے استمبول میں دیکھئے کتنا عظیم شان محل بنایا گیا ہے کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے لیکن کسرا اور قیسر کے اہمانوں کے اندر لرزہ تاری ہوتا تھا ان کے نام سے کہاں یہ تھے کہ آیاشیاں ہیں اپنے عیش کے اہمان سجا رکھے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو بارا کس جیس کو سمجھ دیئے تاکہ وہ غالب کریں قائم کریں نافذ کریں پورے نظام زندگی پر اسلام چھا جائے اسلام غالب آ جائے اسلام قائم ہو جائے زندگی کا کوئی جز کوئی پہلو کوئی ایسپیکٹ اس سے خارج اور فارغ نہ رہ جائے آزاد نہ رہ جائے وہی بات یہاں کہی گئی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاومل کتاب اول میزانا لیقوم الناس و بالقسط اب یہ مقصد پورا کیسے ہو پہلے آیت کا ترجمہ کر لیجئے وانزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فیہ باسن شدید بعض کا ترجمہ بعض لوگ ذرا ایوائٹ کرتے ہوئے قوت اس میں بڑی طاقت ہے لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ کہ اصلحہ اصلحہ کی قوت اسی سے تنوار اسی سے نیدہ اسی سے ڈال اصل میں لوہا اس لیے ہے اس سے اصلحہ فیہ باسن شدید اسی لیے یہ جب بھی لفظ آتا ہے باسا جب جمع کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فقر فاقہ بھوک لیکن جب البعث آتا ہے تو جنگ چناتی ہمارا جو دوسرا درس ہے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُ الْقِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ آخری میں جب آتے ہیں الفاظ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْثَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْثِ سبر کرنے والے باعثا میں یعنی تنگی ہے فاقہ ہے بھوک ہے اور تکلیف ہے کوئی مسئیبت ہے کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی تکلیف ہے اور ہین البعث جنگ کے وقت اصل تو امتحان یہ ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائیں جہاں جان کی بازی کھیلنی پڑے جو سبر کا وہاں مظاہرہ کر سکے وہ ہے کہ جو کوالیفائی کر گئے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً متقی ہیں تو ذہن میں رکھئے یہاں پر فیہِ باصل شدید اس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ لوگوں کے لیے دوسرے منفاتیں بھی ہیں فائدے ہیں آج کل تو اس کی ہمارے ہاں نزدیک کوئی عبیت کم ہو گئی ہے بلنہ توا پرات چمٹا فکنی سب دوہے سے بنتی تھی اب تو یہ ہے کہ باران اس طرح کا معاملہ نہیں راہ اونز ہیں اس میں شاید وہ لوہا اس طرح سے نمائع ہو کے نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اور بھی فائد ہے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور تاکہ اللہ یہ دیکھے یعلمہ کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں دیکھے جان لے نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے لوگوں کو ظاہر کر دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے یا اللہ دکھا دے ظاہر کر دے مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کون ہیں وہ جو غیب کے باوجود اس کی یعنی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں دین اللہ کا ہے پولیٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم اس کا ہے حاکمیت اللہ کے لیے ہے دو مرتبہ پہلے حصے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں الْعَزِيضَ الْحَقِيمِ وہی ہے پادشاہ حقیقی وہ ہے حکم اس کا چلنا چاہیے لہذا جو لوگ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوئے اور اللہ کے اس دین کو عملا قائم کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا اور رسولوں کا تمام رسولوں کا تاکہ عدل قائم کریں اور حضور کے لیے واحد کے سیجنے میں بھی آگیا اُمِرْتُ لِعَا دِلَا بَيْنَكُمْ اور یہاں تین مرتبہ آگیا لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّهِ تو گویا کہ جو بھی لوہے کی طاقت لے کر محمد کی نصرت کے لیے میدان میں آگئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھی مددگار رسول کے بھی مددگار اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے در حقیقت جس کو عریہ کا لغم میں نے استعمال کیا ہے بارہا کتنے واضح الفاظ میں دیکھئے آدمی ججکتا ہے کہنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ کو حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ججک نہیں عام آدمی سمجھے گا یہ بات کہنے کی نہیں ہے اگر ہے بھی دل میں تو رکھو اسے دبان پر نہ لاؤ لیکن یہاں اچھی طرح جو بات سمجھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ریولیوشن یا کسی نظام عدم اجتماعی کو قائم کرنے کا پروسس کیا ہے پہلا مرحلہ اس میں یہی ہے کہ جو الہدا دی گئی ہے آپ کو ہدایت کی کتاب دی گئی ہے جس میں کے موجزہ بھی ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجئے ہدایت کی طرف دعوت تبلیغ اس پیغام کو عام کرنا لوگوں کو اس پر مطمئن کرنا ذہنن مطمئن کرنا قلبن مطمئن کرنا اس کے مزمرات کو کھول کر بیان کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں کھولیں اس کی شرح کریں اس کی وضاحت کریں جو ان کے لئے نازل کیا گیا ہے یہ سارے کام کیجئے جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے یہ الہدا کا فنکشن ہے الہدا کے ذریعے سے جس کی میں نے مثال پچھلی نشست میں دی تھی کہ جیسے پہلا ایکسپریمنٹ غالباً کرایا جاتا تھا پانچویں جماعت میں سائنس کا پہلا سمخ ہوتا تھا لوہ چون ہے برادہ ہے اس کا مکسچر ہے اسے کیسے علیہ دا کریں میگنٹ ہاتھ میں لیجئے اس میں پھرائیے لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمچی مٹتا چلا جائے گا برادہ رہ جائے گا بلکل یہی معاملہ ہے یہ الہدا یہ میگنٹ ہے ہدایت کی طرف کھینچنے والا کھیچے گا کس کو جس کی اپنی فطرت کی اندر وہ ہدایت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے اگر وہ ہے ہی نہیں تو جیسے برادہ نہیں چمٹتا اس میگنٹ کے ساتھ وہ ابو جہل نہیں چمٹے گا جن کی فطرتیں مس ہو چکی ہیں ابو لہب نہیں چمٹے گا چاہے وہ حقیقی چچا ہے اور ایک دیوار بیچ کا پڑوسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ہانڈی پک رہی ہے تو اس کے اندر بھی غلادت پھیکی جا رہی ہے اور یہ اچھا سگا چچا ہے جو کر رہا ہے جو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ عائناد اور دشمنی اور شقاق یہ اس درجے ہے اندر اور حسد کہ اس کی وجہ سے یہاں تک جا رہا ہے سگا چچا اس آلے سے جان لیجئے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے وہی کھچے گا جو گنڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اسی میں حرارت جو ہے وہ صلاحیت کرے گی جو گنڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اسی میں کرنٹ پاس کرے گا لیکن بہرحال آپ اس میگنٹ کو پھیلائیں جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنا ہی پھیلائیں گے تب ہی اس میں جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ چمٹ کر آئیں گے آپ صرف ایک کلیہ میں گنڈ پھوڑتے رہیں گے تو اور آس پاس کے لوگوں کو کیا پتہ چلے گا لہٰذا جو بھی آپ کا پہلا فیلڈ ہے میدان اکار جو ہے اس کی وسط کے مطابق اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیے عام کیجئے پھر یہ کہ وقت کی ذہنی سطح کے مطابق ہو یہ نہ ہو کہ آپ وعظ کہہ رہے ہیں صرف جو آپ کا ذہین انصر ہے وہ اس کو سمجھے ہی نہ اس کی طرح توجہ اندھے کہاں وعظ کہہ رہے ہیں یہ وہ اس کے لئے دلائل ہونے چاہیے براہیم ہونی چاہیے قرآن جو ہے مععظہ بھی ہے قرآن برحان بھی ہے قرآن میں حکمت میں بھی ہے قرآن کی حکمت کے ذریعے سے حکماء کو عقالاء کو جو بھی آپ کا انٹلیکچوریلیٹ ہے اسے بلائیے قرآن کے وعظ کے ذریعے سے عباب الناس کو کھینچئے بہرحال جن کے اندر بھی وہ خیر ہے بھلائی ہے صلاحیت اکھنچ آئیں گے لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ تو نہیں آئیں گے اور جن کے مفادات ہیں وہ بات کو حق سمجھ کر بھی نہیں آئیں گے جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہود کے علماء سے بڑھتا کون تھا مانا کیوں نہیں ان کی چودھراہٹیں تھیں ان کی مسندیں تھیں ان کی حیثیتیں تھیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے لوگ آتے تھے ان سے فتوے مانتے تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے عالم وہ تھے لہذا اب حضور کو مان لے تو ان کی حسد ختم ہوتی نہیں مانا اس حوالے سے جان لیجئے ایک ویسٹیڈ انٹریسٹ اس کا اکثر حصہ رہ جائے گا جو نہیں مانے گا نہیں قریب آئے گا اپنے مفادات ہیں ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ راستہ روکو نظام کوہلہ کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ لہذا آخری مرحلے میں اس انقلاب میں پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جو وہ سلیم الفطرت لوگ آگئے ہیں ان کو جمع کریں اورگنائز کریں ان کا تذکیہ کریں نیتیں بھی خالص ہو جائیں توی کھوٹ نہ رہیں ان کی شخصیتیں نکھر جائیں کوئی شک اور شبہ نہ رہے لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں آسمائشوں میں سے گدریں امتحانوں میں سے نکلیں پھر ان کو منظم کرو کوڑا بناو انہیں بٹھ کر جیسے کہ آپ رسیوں کو اور مختلف دھاگوں کو بٹھ دیں گے تو کوڑا بنے گا تاتف بناو علیدہ علیدہ دھاگا جو ہے اس کو توڑ دے گا جو چاہے گا لیکن جب بٹھ کر آپ نے کوڑا بنایا ہے اب یہ کوڑا باطل کے اوپر دے مارو یہ ہے اصل میں فلسفہ انقلاب اس کے لئے ظاہر بات ہے ٹکرانا پڑے گا اور ٹکرانے کے لئے جب میدان میں آو گے تو یقتلونہ کے ساتھ یقتلون بھی ہوگا جہاں قتل کرو گے قتل ہو گے بھی تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے کوئی لوہے کے جسم تمہیں نہیں دیئے گئے ہیں کہ برچہ جو ہے پار نہیں ہوگا حمزہ کے جسم سے وہ برچی جو ہے پار گئی تو پھر اور کون ہوگا جسے کوئی زمانت حاصل ہو کوئی اللہ کی طرف سے انشورنس ہو نہیں اللہ نے اہل ایمان سے ان کی مال ان کی جانیں خرید بھی ہیں جنت کی عباس تو اللہ کی راہ میں جن کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قضوہ بدر میں ستر کرشی مارے گئے صحابہ صرف چودہ شہید ہوئے تیرہ ہندی سپوٹ ایک ضخمی ہو گئے تھے جو مدینہ واپسی پر راستے میں شہید ہو گئے انتقال ہو گیا لیکن غزمہ اہد میں مسلمانوں کی یہ غلطی کی وجہ سے پانسہ بلکل پلٹ گیا ستر مسلمان شہید ہو گئے تو یقفلو نہ وہ یقفلو یہ تو کرنا پڑے گا انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا اس کے لئے جان دینی اور اس کے لئے طاقت کا استعمال اور اس کے لئے میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ اللہ ما اقمال کی جو عظمت میرے دل میں اس لئے کہ ان حقائق کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا دو شعر ان کے ایسے ہیں ایک تو فلسفے کے اعتبار سے چوٹی کے شعر تو میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو جو میں رات کے روز یا یہ کہ آج بھی پہلی نشست میں سنایا ہے یہ جو فلسفہ انقلاب کے دو شعر ہیں گفتند جہان ما آیا بتمی سازد گفتند کے برحمزن اللہ نے مجھ سے کہا گفتند انہوں نے کہا جہان ما آیا بتمی سازد میرا یہ جہان جو ہے جو میرا دنیا ہے اس ور جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتا ہے تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے یہ نظام صحیح ہے گفتند کے نمی سازد میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے میرے ساتھ سازگاری نہیں کرتا گفتند کے برحمزن اللہ نے فرمایا تو اور پھوڑ کر رکھ دو اس کو برحمزن اور برحمزن کے لیے راستہ کیا ہے بانشہ درویشی درساز و دمادن زن پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا دعوت ہے تبلیغ ہے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوں گی پتھراؤں کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا چاکہ جیسے کہ اللہ مہد قومین اس کو یوں سمجھئے کہ بندبت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے دعوت کے منحلے میں یہ درویش اختیار کرنی پڑے گی دعوت دو دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے لجاجت بھی ہوتی ہے اللہ کی بندو سنو میری بات دردر پر جا رہے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تینوں آدمیوں سے ملے ہیں جا کر تائف میں ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے نکل جاؤ یہاں سے ایک نے کہا جاؤ چلے جاؤ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں مونی لگاتا سچے ہو تو کہیں میں کوئی مستاغی کر بیٹھوں گا اگر تم واقع اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی ہو جاؤ ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد الرسول اللہ کے سننے پڑے اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے اس ٹیٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ذرا اشارہ کیا پتھراؤ ہو رہا ہے تاک تاک کٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور صرف ایک ساتھ ہی اس سفر میں زید ابن حارسہ ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بن سکتا ہے سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے کبر کرنے کے لیے ادھر سے مارتے ہیں پتھر ادھر سے مارتے ہیں پیش سے مارتے ہیں جسم لہو لہان ہو رہا ہے پاؤں میں آ کر خون جم گیا ہے جوتیوں میں پھر کچھ غشی ستاری ہوئی ہے بیٹھ گئے ہیں تو ایک گنڈا آیا ادھر سے اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے دوسرے دوسری بغل میں اٹھو چلو یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا محبوب رب العالمین کا سید الاولین والآخرین کا دعی فریاد آئی ہے جبان کے اوپر اللہم ایلیک اشکوز و فقیق قوتی و قلدت حیلتی و اہوانی علی الناس الہ من تکلونی الہ بعیدی یتجامونی اور الہ عدو من لگتا عمری اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا اپنی قوت کی کمزوری کا کہاں جاؤں کس سے شکوا کروں کس سے فریاد کروں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے کر دیا ہے یہ فریاد آئی ہے اس وقت وہ فرشتہ آیا ہے ملک الجبال کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں ان پہاڑوں پر معمول فرشتہ ہوں آپ اگر حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے مابین یہ تائف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوا ہے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالی ان کے آئندہ نسلوں پر ہدایتیں اب بتائیے کون مدبت کا دکشو اس سے آگے جائے گا درویشی اور جب کہ نگاہوں کے سامنے زباہ کیے جا رہے ہیں ساتھ حضرت سمیہ زباہ کی جا رہی ہیں حضرت یاسر ان کے شہر جس بری طریقے سے ٹورٹر کیا ہے ابو جنر سر عام اور حضور پاس سے گزرتے اور کہتے ہیں اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے جنت تمہارے بعدے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکہ بوٹی کر دیں نہیں ابھی مرحلہ درویشی کا ہے نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کچھ تھامو ابھی مرحلہ پیسیو ریزسٹنس کا ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اوہدنا للذین یقاتلون بینہم ظلمو ایک وقت آنے والا ہے تمہیں ازن قتال بھی ملنے والا ہے تمہیں عید کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ملے گی لیکن ابھی تھامو نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی پھر وہ وقت آیا پھر تلواریں بھی ہیں نیزے بھی ہیں میدان میں آئے ہیں یقاتلون فی سبی اللہ یقتلون اس کو اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا پہلا شیر پھر سن لیجئے گفتند جہانے ما آیا بتمی سازد گفتند کے دمی سازد گفتند کے برہمزن جزام کو توڑ دو پھڑ با نشہ درویشی درساز دما دمزن پہلا مرحلہ یہ ہوگا درویشی کی رویش اختیار کرو درویشی کی خوب پختہ کرو اور کرتے رہو میں نا دعوت ہے تربیت ہے تنظیم ہے صبر ہے پوری طریقے سے جھیلو تکلیف ہیں مسئیبتیں درویشی چون پختہ شوی جب تیار ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ تعداد کے اعتبار سے کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے صیرت بھی پختہ ہو چکی ہو تربیت ہو چکی ہو تسکیہ ہو چکا ہو قول و فعل کا تضاد نہ رہا ہو انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو منظم ہو ایک عمیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہو لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو روک جائیں یہ پختگی جب آ جائے چون پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو یہ ہے دو بسنوں میں پورا انقلاب اس کے لئے انزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے دلیل بھی اتار دی بینا بھی اتار دی جو نیک سرشت ہیں وہ آ جائیں گے لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا ریولیوشنری فورس ایسے سرفروش ایسے جا فروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو من المومنین رجال صدقوا ماہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نہبہو ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلہ اہل ایمان میں وہ جوا مرد ہے کہ جو اہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا سچا کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب باری آئے وابال دوش ہے سر جس میں ناتماں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سنا کے لئے یہ ہے وہ آیت مبارکہ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيْهِ بَاسُنْ شَدِيدِ اس میں قوت ہے جنگ کی وَمَنَافِعُ لِلِ النَّاسِ کچھ اور فائدے بھی ہیں فکنی اور طوہ اور پرات اور چمٹا اور بالٹی وہ بھی بنا لو وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھے کون ہے وفادار بندے کون ہے صادق الایمان ایمان کا دعویٰ تو آسان ہے اب دیکھئے اس کے ساتھ ایک تو وہ آیت جوڑ لیجئے سورہ صف کی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفْفًا كَانَّهُمْ بُنِيَادٌ مَرْسُوسُ یہ صورت ایسی عجیب ہے اس میں نہ لفظ جہاد آیا نہ قتال آیا ہے دونوں کے مضامین موجود ہیں حدید لوہا آگیا ہے اسلحہ کا ذکر آگیا لیکن یہ کہ اصل میں سارے مضامین کل مسبحات کے اس میں جمع ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں وہ نہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ضربیں لگائے جاؤ ساری عمر ضربیں ہی لگاتی گدار دو کوئی باطل کے ساتھ کبھی نہ پنجہ آزمائی کرنا نہ کبھی باطل کو للکار نہ آکر میں گانا ان کے بارے میں تو حدیث سنا دی حضور نے اوہ اللہ عز و جل الہ جبرائیل علیہ السلام اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلا فلا بستیوں کو تلپٹ کر دو اس کے رہنے والوں سمیت حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے ارس کیا پروردگار اس بستی میں تو فلا بندہ بھی ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی حضور فرماتے ہیں حضور اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَ فِيَسَعَةً قَطْ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا بیٹھا رہا اپنی ذاتی نیکی اور ذاتی تقویٰ اور ذاتی عبادت گزاری اور ذاتی جو ہے دہجن گزاری اور مراقبے یہ باطل جو ہے فلرش کرتا رہا پھیلتا رہا اس کا بول بالا ہوتا رہا شریعت کے دھجیاں بکھرتی رہیں یہ لگا رہا اپنے اسی کام میں تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے اقلبہ علیہ وعلیہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر دوسروں یہ نہیں ہے راستہ ہاں اپنی تربیت اپنا تسکیہ یہ کیے بغیر بیدان میں آ جاؤ گے تب وہی کچھ ہوگا جو آج جہاد کے نام سے ہو رہا وہ جہاد بھی مدنام ہوگا اور جہاد فساد کی شکل اختیار کرے گا نہ دعوت کا مرحل آیا قول و فیل کے اندر درستی کی گئی یہ سب کچھ نہیں ہے اور نکل کھڑے وہیں تلواریں لے کر اور کلاشن کوف لے کر اور وہ جہاد ہو رہا ہے اس جہاد کا جو بھی دنیا میں مذاق ہو رہا ہے بندنام ہو رہا ہے وہ جہاد بندنام کل اندگان نکو نام چند دین کی بنیادی استلاحات کو جس طریقے سے اس وقت ہم رسوا کر رہے ہیں اس کا نتیجہ فساد ہو رہا ہے کچھ ہافر لے آ رہا ہے تو یہ ہے اصل میں پورا پروسس جس پر کہ وہ منحج انقلاب نبوی میری کتاب ہے انگریزی میں اس پر اب پورے کیسٹ انگریزی میں موجود ہیں اردو میں موجود ہیں پانچ میں نے لیکچرز جو ہے پچھلے سال محاضرات قرآنی میں غالباً دو دو گھنٹے کے لو لیکچرز ہیں تین ہمارے کیسٹ جو ہے جس کے ویڈیو کیسٹ کے اندر وہ پورا میرا منحج انقلاب نبوی کیا ہے اس کے مختلف براہل کیا ہے اور یہ کہ قتال کی آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی ایک ونوے قتال بھی ہے یک طرفہ جنگ اور یک طرفہ جنگ یہ ہے کہ آپ گزاہرے کے لیے پکٹنگ کے لیے آ جائیے نہیں دیں گے اب ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں دیں گے لگان نہیں دیں گے یہ حرام کا کام ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یہ سودی نظام ہے جو چل رہا ہے ہم نہیں دینے کو تیار ٹیکس آپ پر گولیاں برسیں گی گولیاں کھائیے لیکن یہ کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے تیس چالیس ہزار جانے دے دی لیکن پھر انقلاب آ گیا کشمیر میں بھی چالیس ہزار جانے دی جا چکی ہیں کہاں ایران جتنا بڑا بلک کہاں وہ کشمیر اگرچہ اسے ایران سغیر کہتے ہیں کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سغیر لیکن اگر یہ عداد و شمار صحیح ہیں اس کا بیعت سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں اس طریقے کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے لیکن یہ کہ چالیس ہزار جانے جانے کے باوجود جو ہے نتیجہ کیا ہے اور وہاں پر بھی اگر وہ جانے دی گئی بادشاہ کو بھاگنا پڑا اس لیے کہ وہ ون وے وار تھی انہوں نے مارا کسی کو نہیں خود مرے نتیجہ یہ ہوا کہ الٹی فوج جو ہے اندیشہ ہو گیا شاہ کو کہ یہ فوج الٹ پڑے گی میرے خلاف آخر ان کے کتھن کن ہیں انہی کے لوگ ہیں انہی کے بھائی بند ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے سامنے موجود ہیں تو ایک حد تک تو جیسے کہ یہاں پر بھٹو صاحب کو جواب دے رہی تھا فوج نے صاف یہ نا کب تک ہم لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کوئی اکیپیشن آرمی تو نہیں ہے یہ نیشنل آرمی ہے کسی لوگوں کو مارے گی کیوں مارے آپ کو معاملہ کینے جا کر کہا تھا انہوں نے میں نے دیکھا تھا وہ ان کا ٹیلی ویشن کا انٹریویو میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ نے دیکھا یہ وہ کرسی تو بڑی کمزور صاحبی تھی کرسی تو مضبوط تھی فوج کے بل پر جب فون نے جواب دے ریا تو کرسی کا مضبوط رہی وہ تو دو پاؤں اس کے تھے جیسے کسی بھی آدمی کے ہوتے یہ ہے در حقیقت آج کے زمانے میں اس پر تفصیل سے میں نے بحث کی اس کتاب میں منحج انقلاب نبی پہلے اوبجیکٹیولی سمجھئے حضور کی شیرت سے کہ اس کے کیا مراحل تھے کیا ہوا پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا پہلے یہ ہوا تو کیوں ہوا بعد میں یہ ہوا تو کیوں ہوا پہلے تیرہ برس تک یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیئے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے بعد یہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں لیکن حکمت ہے ایک ہی پروسس کے یہ دو مختلف مراحل ہیں اسی طرح ایک وقت میں دب کر صلاح کر رہے ہیں جو صلاح ہدیبیہ ہوئی ہے یقیناً بڑی ان ان ایکول وہ جو اس کی جو ٹرمز تھی وہ یقیناً اس میں مسلمان اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی نہیں اٹھا عمرہ جو ہے اپنے عمرے کا احرام کھولنے کے لیے ایک آدمی نہیں اٹھا اس درجہ دل جو ہے زخمی سے مسلمان ہو کہ ہم کیوں دب کر صلاح کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک سال کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان چل کر آتا ہے مدینہ خوش آمدے کر رہا ہے سفاری سے کروا رہا ہے خدا کے لیے صلاح دوبارہ کر لیجئے حضور نہیں کر رہے ہیں کیوں اسی کو ٹائم بھی نے کہا لہا کیونکہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں انہوں نے تو ظاہر کو دیکھا ہے انہوں نے کنٹراس شو کیا ہے محمد فیلد از ای پروفیٹ بر سکسیڈی دی از ای سکیٹس مین مکہ میں محمد نظر آتے ہیں واقعی جیسے نبی تھے جیسے ان کا تصور نبی کا حضرت یحیہ کا حضرت عیسیٰ کا تو مکہ والا محمد تو واقعی یحیہ اور عیسیٰ والا ہی ہے دعوت دیرہا ہے تبلیغ کر رہا ہے مارے کھا رہا ہے گالیاں سن رہا ہے but he failed there as he says محمد فیلد از مکہ محمد فیلد از ای پروفیٹ but سکسیڈی دی از ای سٹیٹس مین مدینہ میں آ کر تو ایک مدبر ہے حکمران ہے جنجو ہے سپیس آلار ہے وہاں کامیابی ہوئی ہے تو اس سے ہوئی ہے یہ اس کا قول ہے اور ڈاکٹر منگومری وارٹ اس نے پھر اسی جملے کو در حقیقت جو ہے دو والیومز کے اندر اس نے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا ہے محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ to highlight the contrast کہ مکہ والا محمد تو بلکل ہی کچھ اور تھا مدینہ والا محمد بلکل کچھ اور نظر آتا معاذ اللہ شخصیت ایک ہی ہے پروسس ایک ہی ہے لیکن پروسس کے مراحل ہیں ایک مرحلہ انقلابی جو ہے وہ وہ ہے بانشہ درویشی درساز و دمازمزن یہ مکی دور ہے چون پختہ شبی خدرہ برسلطنت جمزن یہ ہے دوسرا مرحلہ ظاہر بات ہے اس کے بغیر کوئی انقلاب آئی نہیں سکتا یہ ہے اصل پروسس جو اس آیت میں اور بڑے واشگاہ فالفاظ میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ لوگوں کو جھجک آتی ہوگی اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے واللہ لا يستحی من الحق صاف کہا اس سے لوہا اتارا ہے وہ جو پنجابی میں کہا جاتا ہے یہ چار کتابہ عرشوں آئیاں پنجوہ آئیات ڈنڈا وہ ڈنڈا جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط یا تو تلاوت کرتے رہیے سواب لیتے رہیے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے اے کتاب ماننے والوں اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کس تمہارے رب کی طرف سے تم پر نادل ہوا ہے اس کو قائم نہیں کرتے قرآن پڑھتے رہو قرآن سنتے رہو قرآن یاد کرتے رہو حسن قرآن کے مقابلے کرو ریڈیو پر بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے جشن ہو رہا ہے چولہ سو سالہ جشن نزول قرآن قرآن قائم کرنے کو تیار نہیں یا حلال قرآن لستم علاشین حتی تقیم القرآن قرآن قائم کرو یہ میزان عدل ہے اس نے جو بھی نظام دیا اس نے جس کا جو حق معین کیا اس کو دو جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عائد کرو اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ صرف تلاوت ہے اس کا ثواب جو لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز مَن يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ کے بارے میں جان لیجئے مجھے بورنا اشلاحی صاحب کے بات پسند ہے کہ یہ بات جو ہے ذرفیہ ہے اصل میں بڑی پیاری بات ہے فلسفیانہ بھی ہے یہ بات کہ اللہ غیب میں نہیں ہے غیب میں ہم ہے میری ایک تقریر ابھی شائع ہوئی ہے تازہ میساق میں وہ حقیقت دعا اس میں دیکھ رہا تھا اغیب وَسُلَّتَائِفِ لَا يَغِيْبُ وَعَرْجُوْهُ رَجَانْ لَا يَخِيْبُ میں غائب ہو جاتا ہوں وہ اللہ تو ذُلَّتَائِف وہ کہاں غائب ہوتا ہے وہ تو غائب نہیں ہوتا ہے وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے اے تو پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے نا تو ہم غیب میں ہیں وہ غیب میں نہیں ہے تُو غیب میں کہ اُو پیداست تُو زیرِ نقابی بڑا پیارا بسرا ہے یہاں دا گیا بروقت وہ تو سامنے ہے ظاہر ہے از ظاہر ہاں تُو زیرِ نقاب ہے تُو محجوب ہے تُو پردے میں آیا ہوا ہے غیب کا پردہ تُجھ پر پڑا ہوا ہے تو بالغیب غیب میں ہوتے ہوئے ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے پھر بھی یہ جو شخص اللہ کے لئے تن مندن وقف کر دے بڑی شاباش ہے اس کے لئے اللہ کی طرف سے بعض عادیث میں آتا بھی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اس میں مباہات کرتا ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں انہوں نے جنت دیکھا ہے دیکھی ہے نہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں انہوں نے دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں دوزخ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی نہیں پھر بھی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے دوزخ سے بچاؤں تو جو شخص غیب کے بغیر وہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اللہ رب العالمین غیب میں ہونے کے باوجود اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کرا جوئی چرادر پیت و تابی کہ او پہداس تو زیر نقابی کس کو تلاش کر رہے ہو جو میں نے شیر آپ کو سنایا تھے ہائی سکول کی پریئرز میں خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے کسے تلاش کر رہے ہو کسی کو تلاش کر رہے ہو کس پیچ و تاب میں ہو وہ تو ظاہر ہے در حقیقت تم ہو گئے ہو محجوب نقاب تمہاری عقلوں پر تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے تو جو لوگ اس حالت میں کہ وہ غیب میں ہیں اور پھر وہ مدد کر رہے ہیں اللہ کے ینسروہو ورسلہو بالغیب اچھا یہ روٹ کیجئے ایک خیال ہو سکتا ہے کہ رسول تو غیب میں نہیں تھے یا رسولوں سے صحابہ جو ہے رسول سے غیب میں تو نہیں تھے حالانکہ غیب میں تھے ساملے جو موجود تھے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تھے رسول کی رسالت تو غیب میں ہے کیا کسی نے آنکھوں سے جبرائیل کو آتے دیکھا تھا جبرائیل اگر آئے بھی کبھی انسانی شکل میں تو انسان آیا بلکہ چلا گئے در حقیقت رسول کی رسالت بھی غیب کی بات ہی تھی اور اس سے لوگ اس وقت بھی غیب میں تھے سامنے جو نظر آتے تھے اس لیے تو منافقین کا معاملہ ہے کیوں مانے ہم ان کی ہر بات ان کے بھی دو ہاتھیں دو پاؤں ہیں ہاں جو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا اس کو ہم مان لے گئے یہی ہمارے ہاں یہ حسب کتاب اللہ اور جو بھی ہمارے ہاں قرآن اہل قرآن کا جو جو فتنہ ہے در حقیقت اس کی جڑے اسی منافقین کے ساتھ ملتی رسول کی اطاعت کیوں کرے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اصل میں جو اللہ کی مدد کر رہا ہے جو اللہ کی رسول کی مدد کر رہا ہے دونوں حالتوں میں غیب میں ہو کر مدد کر رہا ہے وہ مدد در حقیقت محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب کی نہیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور داری بات ہے کہ رسالت ان کے لیے وہ غیب میں ہے یا وہ خود اس سے غیب میں ہے وَلِيَعْنَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھے یا اللہ ظاہر کر دے کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے صادق و لیمان بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں جان ہتیلی پر رکھ کر تلوار کی طاقت ہاتھ کر میدان میں آتے ہیں باطل نظام کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے یا اگر تلوار ہاتھ میں نہیں بھی لیتے جیسا کہ میں نے کہا اس دور میں اس کے لیے جو اجتحاد بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ ایگزسٹنگ آرمیز ہیں بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں لوگ نہتے ہیں وہاں کوئی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی کوئی سٹیننگ آرمیز نہیں تھی اتنا بڑا فرق نہیں تھا ڈسپیلٹی اتنی نہیں تھی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آئے ہیں بدر میں تو ایک اور تین کی نسبت ہوئی ہتھیاروں کا فرق نگالیجے تو ایک اور دس کی ہو جائے گی ایک اور بیس کی ہو جائے گی ایک اور سو کی ہو جائے گی اس سے زیادہ تو نسبت نہیں تھی لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو نظام ہے جاگیرداری ہے سرمایہداری یہ ملوکیت ہے اب شاہ فہد کی حکومت کو حفاظت دینے والے تو ان کی فوج بھی ہے ان کی پولیس بھی ہے شرطہ بھی ہے ان کی ائر فورس بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ائر فورس نے پاؤنڈ کیا تھا ہما کو اور وہاں پر کے جو سٹرونگ ہول تھا اخوان المسلمون کا اور اس کے دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ایسے ہی اگر کہیں پر ہوگا تو یہی ہوگا نہ لہذا یہاں اجتحاد کی ضرورت ہے وہ اجتحاد وہ ہے کہ جو بہرحال جو بھی جس کا حق ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے ایرانیوں نے اس کی ایک مثال پیش کی دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ اپنے مرنے کے لیے اپنے سینے کھول دیئے ایسے ایسے لرزہ خیز واقعات ہوئے ہیں تب وہ شاہ کو بھاگنا پڑا ہے دو گزمی بھی ملنے سکی کوئے یار میں جب اس درجے تک معاملہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس سے اندیشہ تھا کہ کہیں فوج اچانک مجھ پر ملٹنا پڑے تو جان بچا کر بھاگنے میں آفیت سمجھے یہ ہے اصل میں اس وقت کا جو نظام تھوڑا سا اجتحاد کا معاملہ ہے وہ میں تفصیل سے اپنی کتاب میں بحث کر چکا رہا آخری الفاظ یہ نہ سمجھو اللہ تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کمزور ہے اس کو تمہاری مدد کی حاجت ہے وہ تو القوی ہے وہ عزیز ہے زبردست ہے آنے واحد میں اس کا ایک حرف کل ہوگا اور یہ نظام سرا کا ساتھ تلپٹ ہو جائے گا لیکن تمہارا امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ قل ذمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس دیاں کھانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تمہیں ثابت کرنا ہوگا اور اس کے زمن میں وہ آیت اس کے ساتھ جوڑ دیجئے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتش وقاتل اولائک اعظم درجتم من اللذین انفقوا من بعد وقاتل تو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے اس میں جنہوں نے جانے کھپائیں جنہوں نے اپنے مال کھپائیں جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں اپنا وقت لگایا اپنی زندگی لگا دی ان کا جو رتبہ ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا بعد میں جبکہ حالات بدل جائیں تو چاہیے نیک کام جب بھی کیا جائے گا وہ نیک ہے اس کا ثواب ملے گا اچھا ہے لیکن قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق واتے ہو جائے گا تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کوش اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے بلے باقی اللہ خود القوی ہے العزیز ہے جب چاہے آنے واحد میں نظام برپا کر سکتا ہے لیکن تمہارے ابتلاع و آزمائش کے لیے وہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے آخری شیر وہ پھر سنا رہا ہوں تم احسان نہ دھرو بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم موسیقی